بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم کوکنگ سائی کا آج میں آپ کو ٹیماٹر کی ایک ایسی رسپی شیئر کروں گی اس کو کھانے کا بہت زیادہ مزہ آتا ہے اس کو آپ ٹیماٹر کی چھٹنی کہلیں یا تو ٹیماٹر کا رائتہ کہلیں یا تو ٹیماٹر کا کچھ امبر کہلیں اس کو بنانے میں اتنی زیادہ محنت نہیں لگتی بہت جھٹ پٹ سے بن جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے میرے طریقے سے ایک بار آپ اس کو بنائیے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا چلیے اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چانل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دیں اس سے جو ہے میرے رسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملی دیں میں نے یہاں پر پانچ میڈیم سائز کے ٹیماٹر لیا ہے اس کوچے سے واش کر کے لیا ہے جتنی آپ کو ٹیماٹے کی چٹنی چاہیے اتنے ٹیماٹر کا آپ یہاں پر استعمال کر لیں اوپر سے اس طریقے سے ہم یہاں پر کٹ کر کے ٹیماٹر کے دو دو پیس ہم یہاں پر بنائیں گے اس طریقے سے سارے ٹیماٹر کو آپ یہاں پر کٹ کر لیں ایک دم پکے ہوئے لال ٹیماٹروں کا استعمال کریں گے تو چٹنی جو ہے ہماری ایک دم سے لال بنے گی تو آپ یہاں پر ایک دم پکے ہوئے لال ٹیماٹروں کا ہی استعمال کریں سٹوکے پر پین رکھ لیا ہے پین میں میں سب سے پہلے دو بڑے ٹیبل سپون آئل کو ڈالوں گی جیسے ہی آئل اچھے سے گرم ہو جاتا ہے اس میں میں ہاف ٹیبل سپون سفید زیرے کو ڈالوں گی اسی کے ساتھ میں یہاں پر لیسن کو ڈالوں گی دو بڑے ٹیبل سپون فائن چاپ کیے ہوئے لیسن کو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے لیسن کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہم اس کی یہاں پر اچھے سے بھنائی کریں گے اب میں یہاں پر ٹیماتر کو اس طریقے سے رکھوں گی سارے ٹیماتر کو ہم آئل میں اچھے سے یہاں پر پھونیں گے اس طریقے سے سارا ٹیماتر جو ہے میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے اب میں کہہ کروں گی اس کو ڈھاپ تر دو منٹ کے لیے اچھے سے پکاؤں گی جب ٹیماتر اس طریقے سے آئل میں فرائی ہوتے ہیں تو چٹنی میں بہت اچھا سا پیسٹ آتا ہے اب میں یہاں پر ہاف کپ پانی کو ڈالوں گی اور اس کو ہم میڈیم فلیم میں ٹیماتروں کے اچھے سے گلنے تک پکائیں گے جب تک ٹیماتر اچھے سے گل جاتے ہیں تب تک ہم یہاں پر ان کی کٹنگ کریں گے ایک میڈیم سے اس کی پیاز لی ہے تین ہری مرش لی ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے اگر ہری مرش بہت زیادہ ٹھیکی ہے تو ایک سے دو ہی ہری مرش کا آپ یہاں پر استعمال کریں اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے ہری مرش کا آپ یہاں پر استعمال کر لیں اس طریقے سے میں ہری مرش کو بہت فائن یہاں پر چاپ کروں گی اس طریقے سے ہری دھنیا کو بھی ہم بہت فائن چاپ کریں گے پیاز کو جو ہے آپ سلائسس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ آمیلیٹ کٹ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں میں اس کو فائن یہاں پر آمیلیٹ کٹ میں ہی کٹ کروں گی تماتر کے اچھے سے گلنے تک ساری چیزیں ہم نے یہاں پر اچھے سے کٹ کر لیا ہے چلے اب ہم تماتر کو چک کریں گے سارے تماتروں کا چھلکا جو ہے وہ نکل جائے گا دو سے تین منٹ آپ اس کو پانی میں پکائیں گے تو بہت آسانی سے نکل جائیں گے چلے اب ہم سارے تماتر کے چھلکے کو نکالیں گے اس طریقے سے آپ جو ہے ایک ایک کر کے سارے تماتر کے چھلکے کو نکالیں گے سارے چھلکوں کو میں نے بہت آسانی سے نکال لیا ہے تھوڑی دیر ہم اس کو یہاں پر ڈھک کر پکائیں گے تاکہ تماتر جو ہے اچھے سے گل جائیں اب میں یہاں پر میشر کی مدد سے اس طریقے سے میش کروں گی سارے تماتر کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب میں یہاں پر نمک کو ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک کو ڈالوں گی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نمک کا استعمال کریں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو یہاں پر اچھے سے پکائیں گے جیسے ہی دو منٹ ہو جاتے ہیں ہم اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کریں گے سارا جو ہے ٹیمٹر کا کچھنبر جو بھی اس کو آپ نام دے دی اس کو میں نے بال میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس طریقے سے ہری مرچ کو ڈالوں گی اور ساتھی پیاس کو بھی میں یہاں پر ڈالوں گی اس ٹیکنی میں جو ہے لال مرچ پودر کا استعمال نہیں ہوتا ہری مر سے ہی اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس کو بنانا بہت سمپل اور آسان ہوتا ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے ایک بارہ بنائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا اسی کے بعد ہی آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں طریقے سے ہم فائن چاپ کے ہوئے ہری دھنے کو ڈالیں گے آپ اس رائتے کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاولوں میں تو یہ میرا بہت بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے اسے کوچمبر بنا لے اور ساتھ ہی پاپڑ لے لے آپ کا پیٹ بھر جائے گا مگر آپ کا من نہیں بھرے گا یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے دیکھیں اس طریقے سے ٹیماٹر کا کوچمبر بن چکا ہے آپ اس کو اس طریقے سے بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھولئے فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی آپ اس رسپی کو ضرور شیئر کیجئے رکھئے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ